پرنس آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں 1971 میں آئی ایک مووی کے بارے میں اس مووی کا نام تھا ایک پہلی اس میں مین کلکار تھے فیروز خان اور تنوجہ ان کی آپس میں پیرنگ تھی اور ساتھ میں مدن پوری اور عرونا ایرانی کی اور اس میں سنجیف کمار کا بھی ایک چھوٹا سا روح تھا پر وہ تب نئے نئے تھے تو ان کا کوئی خاص اس میں ایمپورٹنٹ رول نہیں ہے سو مین یہ مووی فیروز خان کے کندھو پہ ہی ٹکی ہے ساتھ میں راجندر ناد بھی ہے جو فیمس کومیڈین تھے ان کا بھی چھوٹا سا رول ہے سو یہ بیسیکلی ایک سسپینس ٹریلر مووی ہے اور اوورال یہ مووی میرے کو پسند آئی ٹھیک لگی ایٹ اس بیٹر دین ایوریج بٹ جو میرے کو اس میں کمی لگی مجھے اس کے کلائمکس میں کمی لگی ادھروائز یہ شروع سے لے کر اینڈ تک اچھی گریپنگ ہے اچھی ڈیریکشن ہے پکڑ ہے آپ کو باندھے رکھتی ہے مووی اور مووی میں تھرل بھی ہے رومانس بھی ہے ایکٹنگ اچھی کی ہے فیروز خان نے ساتھ میں باقی کلاکاروں نے بھی تنوجہ نے بھی اچھی ایکٹنگ کی ہے مدن پوری نے بھی اور اس مووی کی خاص بات ہے جیسے یہ نائنٹین سیونٹی ون میں آئی تھی تو جو ایکٹرس اور ایکٹرس ہیں وہ کافی ینگ دکھتے ہیں تنوجہ بہت ینگ دکھتی ہے اس میں ساتھ میں ارونہ ایرانی بھی ہے تو ارونہ ایرانی تو بلکل پہچان میں ہی نہیں آتی بلکل وہ اتنی ینگ دکھتی ہے فیروز خان کے جو فینس ہے وہ یہ مووی دیکھ سکتے ہیں سو مجھے اس مووی میں جو کمی لگی اس کے کلائمکس میں کلائمکس اس کا سفرینٹ بھی ہے جیسے ایک سسپینس ٹرلر مووی جو ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے اینڈ ہوگی وہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو جو آخری پندرہ بیس منٹ میں جو کلائمکس کھلتا ہے تو وہ تو مجھے پسند آیا ہے بڑھ مجھے لگا کہ مووی جہاں اینڈ کی تو تھوڑا سا ایک منٹ پہلے اینڈ کر دینی چیئے تھی ایک منٹ اور ایکسچینڈ کر کے انہوں نے اور بھی کچھ دکھا دیا تو وہ مجھے نہیں جمع وہاں پر مجھے لگا کہ دیریکٹر سے بہت بڑی گلتی ہو گئی اب وہ کیا ہے کلائمکس وہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا وہ پھر نہیں تو سپوائلر ہو جائے گا بٹ اگر یہ ایک منٹ پہلے بھی ختم کر دیتے تو اس کی سٹوری تھوڑا سا الگ موڈ لے لیتی اور تب میں اس کو اور اچھی ریٹنگ دیتا پر ابھی جس طریقے سے یہ مووی اینڈ ہوتی ہے سو میں اس مووی کو ریٹنگ دوں گا 3 out of 5 پٹ اوورال یہ ایک اچھی مووی اچھی ٹائم پاس مووی ہے ایک بار دیکھی جا سکتی ہے خاص طور سے اگر آپ فیروز خان کے فین ہے تو یہ آپ کو ڈیفینٹلی پسند آئے گی تو میں اس مووی کو ریکومنٹ کروں گا ایک بار دیکھنے لائق جرور ہے یہ مووی